آپ فلم انڈسٹی میں کیسے ہی تھی میڈم؟ زیدی چھڑ میری وینی نمروڑ آپ تو کراچی سے ہیں تو اتنی ٹھیٹ پنجابی کیسے سیکھی ذی آپ نے؟ کیا آپ واقعی فلم انڈسٹی میں دوبارہ سے آ رہی ہیں؟ میں نے بہت اچھا وقت دیکھا ہوا ہے اتنا اچھا وقت کہ شایدی کسی کو ملا ہو اور وہ میرے دل اور دماغ میں ہمیشہ رہتے ہیں آپ کا پلان کیا ہے؟ کہ آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ ڈراموں میں آنا چاہ رہی ہیں؟ اسلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ فلم سار ممتاز موجود ہیں اور ان کے سابزادے زشان بھی آج کے اس انٹرویو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی مزیدار باتیں ان سے کرنی ہے تو میرے خیال میں پہلے ممتاز صاحبہ سے بات کرتے ہیں میڈم اسلام علیکم امید ہے آپ دونوں زشان بھائی بھی اور آپ بھی خیریت سے ہوں گے بہت شکریہ آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا ہمیں اور یہ بتائیے گا میڈم بھی یادیں آتی ہیں کہ اٹھائیس سال بعد آپ آکستان آئی ہیں اٹھائیس تیس سال بعد تو یہاں الہور آ کے آپ نے کیا چیزیں کوئی میمریز دوبارہ سے ریکال ہوئی ہیں میرے خیالے نہیں کیونکہ میں نے بہت اچھا وقت دیکھا ہوئے اتنا اچھا وقت کے شاہدی کسی کو ملا ہو اور وہ میرے دل اور دماغ میں ہمیشہ رہتے ہیں وہ کہیں گیا نہیں یہاں پہ بڑے سوڈیوز انہی سوڈیوز میں آپ کام کرتی رہی ہیں علی اجاز صاحب کے ساتھ کام کی ابھی ریسنٹی آپ کے لیے ایک ٹریبیوٹ ایک تقریب مرکت کی تھی لاہور میں سی جے ایف پی نے تو اس میں فلنسٹر شاہد بھی آئے آپ نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہوئے تو کون سے پرومننٹ آرٹسٹ ہیں جو ابھی بھی آپ کو یاد آتے ہیں اور آپ کوئی ایسی فلم ہے جو ابھی بھی آپ دیکھتی ہیں اپنی نہیں میں ساری فلمیں دیکھتی ہوں اور سارے یاد آتے ہیں ایسا کوئی نام لینا چاہیں گی سلطان رائی صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں رہے میرے ساتھ سارے ہی بہت اچھے تھے اور یوں کہیں میں سب کے ساتھ بہت اچھی تھی اور سب یاد آتے ہیں ان کی باتیں یاد آتی ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں یاد آتی ہیں کہ وہ سیٹ پہ کیا کیا کرتے تھے رائی صاحب بھنگ کھلا دیتے تھے ان کو جو لائٹ مین ہوتے تھے اور مجھے کہنا کہ تنہیں یہ پکوڑے نہیں کھانے تو میں نے سائٹ پہ ہو جانا اور انہوں نے بھنگ کھا کے پکوڑے کھا کے آسے باتے رہنا اور مجھے کہنا اب شوٹنگ کینسل ہوگی اب جا کے آرام کرو اور بڑے اچھے بھی انسان تھے بڑے سوشل ورک میں بہت اچھے بہت اچھے آپ شیئر کرنا چاہیں گی ان کی کچھ سیٹ کے دوران میں کہیں سن رہا تھا کسی انٹرویو میں کہ سلطان رائی صاحب جب ان کو کوئی فلم کا معافضہ ملتا تھا تو گھر آنے سے پہلے پہلے کئی جو لوس چاف تھا ان میں بھی تقسیم کیا کرتے تھے وہ پیسے کوئی ایسا میں سوشل ورک کے متعلق ان کا کوئی واقعہ یاد ہے ظاہر آپ کے سامنے کیا ہو تو لوگ سننا چاہ رہے بھی ہوں گے نہیں اس طرح کے تو کافی واقعات ہے جیسے ایک فلم سائن کرتے تھے تین لاکھ روپے کی تو وہ پیسے دے کے چلے جاتے تھے فلم آدھی ہو جاتی تھی تو پھر اپنے سیکٹری کو کہتے تھے کہ لگتا ہے یہ فلم کے پیسے میں نے زیادہ لے لی ہے یہ ان کو جا کے واپس کر رہا ہوں تو وہ پیسے واپس کر دیتے تھے اور پھر جو ان کی اپنی کمائی تھی اس میں کافی لوگوں کے حصے تھے وہ چپ کر کے دیا کرتے تھے کسی کو بھی نہیں پتا چلنے دیتا اور ایک دفعہ میں نے دیکھ لیا کہ سیٹ پہ کوئی خاتون آئی تھی تو انہوں نے کوئی ریکویسٹ کی ایسے ویسے انہوں نے کہا ٹھیک انہوں نے ان کو پیسے دی میں نے دیکھ لیا مجھے کہتے ہیں دیکھ لیا تو یوں دیکھنا کہ آپ نے نہیں دیکھا اور یہ بات کسی سے بھی نہ کرنا میں نے کہا جی یہ بری بات میں نے کہا کہ آپ نے بات ہی نہیں کرنی وہ اتنے اچھے انسان تھے اور آپ فلم انڈسٹی میں کیسے ہی تھی میڈم کچھ اپنی جرنی بتائیں گی مجھے شوق تھا بہت زیادہ کام کرنے کا میں آلیا بیگم کی اور اللہ غریقی رحمت فرمائے رانی بیگم کی نکلیں گھر پہ آگے کیا کرتی تھی ڈانس کی تو سکول میں ایک شو ہو رہا تھا تو اس میں ایسے بخاری صاحب کی بیٹی میرے ساتھ کام کر رہی تھی تو میں بھی ڈانس کر رہی تھی وہ بھی کر رہی تھی تو ایسے بخاری صاحب نے مجھے سکول میں دیکھا تھا انہوں نے پھر مجھے کہا فلموں میں کام کرو گی میں نے یہاں سے جمپ مار کے وہاں جا کے جی کروں گی تو میں نے کام کیا اس فلم میں لیکن میری بدقسمت ہی کہ اس فلم کا جو گانا تھا اور کچھ سینز تھے وہ کٹ گئے تھے اور آپ کی جو فیم کی وجہ ہے جو آپ نے سمجھا کہ یہ وہ فلم تھی یا یہ وہ ایکشن تھا یہ وہ سین تھا جو مجھے جس نے ممتاز بیگم بنایا فلم انڈسی کا وہ کیا ہے وہ بتائیے گا زدی چھڑ میری وینی نمرور یہ تھی آپ کی مجھے میڈم آپ تو کراچی سے ہیں تو اتنی ٹھیڑ پنجابی کیسے سیکھی آپ نے کراچی میں تو میں سات آٹھ سال رہی اس کے بعد بچپن سات آٹھ سال اس کے بعد میں اپنی نانوں کے ساتھ آزاد کشمیر چلی گئی اس کے بعد پھر میں لاہور آئی آپ کی پرسنیلی بڑی ڈیورسٹی ہے پھر اور پھر میں لاہور کی ہو گئی پھر جب آپ ایک جگہ رہتے ہیں تو پھر آپ ساری چیزیں وہ سیکھ جاتے ہیں اور سٹارڈ میں تو تھوڑی تھوڑی دقت ہوتی تھی لیکن اس کے بعد آپ یوسٹ ہو جاتے ہیں ایسے ہم باہر جاتے ہیں تو انگلیش بولتے ہیں تو اب ہم یہ کہیں کہ ہمیں انگلیش کیوں آتی ہے کیونکہ ہمیں عادت ہو جاتی ہیں ہم بولتے رہتے ہیں پھر بھی آپ کے پیرنٹس اردو سپیکنگ تھے میرے والدہ سب اردو سپیکنگ تھے میری والدہ نے پنجاب پنجاب سے تھی پھر تو آپ کو کچھ حد تک فائدہ ہوئی گیا اچھا اب یہ بتائیں نائنٹیز میں آپ نے آخری فلم کی اس کے بعد وہ ایک فلم انڈسٹی کا جو سوچ ہے وہ آف ہو گیا آپ جیسے جو بڑے نام تھے جن کو ہم نے ٹوز ہاؤزن کے بعد دیکھا جو ہم فلمیں یعنی کہ میری ایج کے جو بچے ہیں انہوں نے فلم انڈسٹی میں جو آپ کی فلمیں ہیں وہ سن دوہزار کے بعد دیکھی تو ہم سوچتے تھے کہ کیا یہ ریل میں بھی لوگ ہوتے ہوں گے تو آج آپ کو دیکھ کے پتہ لگا ہے کہ واقعی ریل میں بھی یہ لوگ ہیں اچھا آپ جیسے لوگ چلے گئے علی جاز صاحب نے کام نہیں کیا اس کے بعد میں کیا تھا توڑا سا ہاں سلطان رائی صاحب بھی چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے پھر محمد علی صاحب چلے گئے شاید صاحب بھی کچھ آن آف کر رہے ہیں ابھی بھی فلموں میں کام کر رہے ہیں لیکن وہ ایک نائنٹیز کے بعد تو سوچ آف ہو گیا تھا فلموں کا اب آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ فلم انڈسی اس طرح گروہ کر رہی ہے یا کرے گی کر رہی ہے یا کرے گی یا کر چکی ہے پاکستان کی کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ریوائیول ہوگا وہ والا ریوائیول نہیں ہے ابھی نا نہیں وہ والا نہیں وہ والا مشکل ہے اس دن ایک میٹنگ تھی تو ایک صاحب نے بات کی اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جو پہلے کی ہیروائنس تھیں یا ہیرو تھے وہ مزدور تھے محسس کے لوگ مزدور آج کل کے جو لوگ ہیں وہ مزدور نہیں ہم لوگ شوٹنگ کرنے جاتے تھے تو چالیس چیزیں ساتھ لے کے جاتے تھے اگر ڈائریکٹر کو یہ پسند نہ آیا یہ پسند نہ آیا تو ہم چینج کر لیں گے پہن لیں گے اب کے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک چیز کم ہے تو شوٹنگ کینسل ہو جاتی ہے لوگوں کا کہنا ہے لیکن میں تو بھی نہیں وہ صحیح بات بھی ہے کمرشلزم بہت زیادہ ہو چکا ہے اور یہ بات وہ بلکل درست کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا بھی ہے لیکن آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ اب تک کی جو فلم انڈرسی ہماری جتنی چل چکی ہے اس میں اتنا پوٹنشل ہے کہ وہ اس دور کی فلم انڈرسی کے مقابلے میں آ جائے کہ جسے بھارت کے لوگ کاپی کیا کرتے تھے آپ کی فلموں کو نہیں پوٹنشل نہیں ہے اتنا نہیں ملکل بھی نہیں ہے کیا کرنا کہ چاہیے فرم میں بہت سارا پیسہ لانا چاہیے اچھا پیسوں کی کمی ہے اور سینما بنانے چاہیے ہمارے سینما نہیں ہیں سارے وہاں پہ وہ بن گئے ہیں شاپنگ مال بن گئے ہیں تو اگر ہم فلم بناتے بھی ہیں تو ہم کہاں لگائیں میں فلم بناتی ہوں میں آج ہی شروع کرتی ہوں تو فلم میں کہاں لگاؤں گی ہٹ اور فیل وہ تو اللہ کی مرضی ہے یا کام کرنے والوں کی اور اگر مجھے شو نہیں ملے گا تو وہ نیکس نے مجھے کہیں گے بی بی اپنی فلم گھر لے جاؤ تو میں کیا کروں گی حالات بہت چینج ہو گئے ہیں صحیح ہے میڈم آپ اتنے عرصے بعد آئیے پہلے آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کیا واقعی فلم انڈسی میں دوبارہ سے آ رہی ہیں میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں مجھے ویسے کوئی شاک نہیں ہے فلموں میں کام کرنے کا ابھی پر صرف آپ کا اس کے بعد زشان بھئی سے بات کریں گے آپ کا پلان کیا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں ڈراموں میں آنا چاہ رہی ہیں فلموں میں آنا چاہ رہی ہیں میں تو اپنے بیٹے کو لانا چاہتی ہوں میں اپنے بیٹے کے لیے ہی آئی ہوں اور میرے سابزادے ہی مجھے اٹھا کر لائیں لیکن اگر کسی نے مجھے یہ کہا کہ جی آپ نے بھی کرنا ہے تو میں اپنے بیٹے کے لیے ضرور کروں گی انشاءاللہ آپ نے پچھلے ایک انٹریو میں مجھے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا جو سابزادہ ہے وہ میرا جی کے ساتھ فلم میں ڈیبیو کرے تو میں نے ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ واقعی آپ چاہتے ہیں کہ میرا جی کے ساتھ فلم میں ڈیبیو ہو بلکہ آپ بتا دیں میڈم نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں آرٹسٹ کی کوئی ایج نہیں ہوتی کیونکہ لوگوں نے کریٹیسائز کی ہے میں یہ جملہ بولتا ہوں ظاہر ہے کہ پھر لوگ مجھ سے بھی نراز ہوں گے کیونکہ کریٹیسائز کی ہے اس لئے یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ ضرور پوچھیں آرٹسٹ کی کوئی ایج نہیں ہوتی وہ آرٹسٹ ہوتا ہے وہ مدر پلے بھی کر سکتا ہے وہ سسٹر پلے بھی کر سکتا ہے وہ بھابی بھی بن سکتی ہیں کچھ بھی پرول کر سکتی ہیں میں بھی کر سکتی ہوں کوئی آرٹسٹ بھی کر سکتا ہے تو آرٹسٹ کی کوئی ایج نہیں ہوتی کیجئے